ناظرین گرامی الحمدللہ ہواوں کا رخ بدل چکا ہے راولپنڈی اور بنی گالا کی نہ صرف لائنیں مل چکی ہیں بلکہ اب دل بھی مل رہے ہیں تعلقات پر جمی برف پگل رہی ہے اور دوریاں دور ہو رہی ہیں دونوں جانب سے تمام گلے شکوے شکایتیں خدشات اور تحفظات ختم کر دئیے گئے ہیں اسلام آباد سے بہت ہی اہم ترین خبر ہے ایک ایسی ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے جس نے سارا گیم بدل کر رکھ دیا ہے خبر یہ ہے کہ راولپنڈی اور بنی گالا کے دو بڑوں کی ایک بہت ہی اہم ترین ملاقات ہو چکی ہے جیسے ہی اس ملاقات کی خبر باہر نکلی یا یوں کہہ لیں کہ خبر باہر نکلوائی گئی تب سے ہی امپورٹڈ حکومت کی چیخیں آسمان تک سنی جا سکتی ہیں بیک ٹو بیک دو ملاقاتوں کی اطلاعات بھی ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ صرف ایک ہی ملاقات نہیں ہوئی بلکہ پہلی ملاقات کی کامیابی کے بعد دوسری ملاقات ہوئی ہے عمران خان نے حکومتی صفوں میں چنگاری لگا دی ہے اور یہ سلگتی ہوئی چنگاری اب بھڑکتے شولوں میں تبدیل ہو چکی ہے جو اس مکس اچار حکومت کو جلا کر راک کر دے گی عمران خان کے جی ایچ کیو سے رابطے بحال ہونے کے بعد مراسلہ حکومت گھبرا گئی ہے بلکہ گھبراٹ اور بکلات میں انہوں نے اوٹ پٹانگ ہرکتیں شروع کر دی ہیں ایک طرف تو انہوں نے ایف آئی اے کے ذریعے خوف پھیلانے کی کوشش کی تحریک انصاف کے راہ نماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں کارکنوں کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں دھونز، دھمکی سمیت تمام ہتکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف خود اس بھانمتی کے کمبے میں پھڑے ہو رہے ہیں آپس میں تمام لوگ نئے آرمی چیف کے معاملے پر کسی ایک نام پر متفق نہیں ہو رہے ہیں سابق صدر آصف زرداری چاہتے ہیں کہ ان کا نامزد کیا جانے والا جرنیل آرمی چیف بنے لیکن نواز شریف اس نام کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ مجوزہ جرنیل آصف زرداری کا بندہ ہے لہٰذا وہ اس پوسٹ پر اپنا بندہ لگانا چاہتے ہیں حالانکہ انہیں سمجھ جانا چاہیے کہ پاک فوج ایک انتہائی منظم اور ڈسپلنڈ ادارہ ہے جس میں میرے تیرے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی وہاں تمام تر فیصلے میرٹ کی بنیاد پر کیا جاتے ہیں اور کوئی بھی جرنل یا آرمی چیف ادارے کی امن کے مطابق کوئی فیصلہ کاری نہیں سکتا نواز شریف اور زرداری کی رسہ کشی اور کھینچہ تانی چاری ہے تو وہیں مولانا فضل الرحمان بھی چاہتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کی تائناتی میں ان کا انپورٹ بھی شامل ہو وہیں نواز شریف کے چھوٹے بھائی اور رجیم چینج آپریشن کے ذریعے سازش سے وزیراعظم ہاؤس تک پہنچنے والے نام نہاد وزیراعظم شہباز شریف ہیں جو موجودہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کوئی عودے پر برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ جنرل کمر جاوید باجوا کوئی مزید ایک سال کی ایکسٹینشن دے دی جائے لیکن یہاں مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اکیلے شہباز شریف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے عوام کی نظروں میں یا حکومتی دستاویزات میں تو شہباز شریف وزیراعظم ہے لیکن ان کے پاس ایک یونین کاؤنسل کے کاؤنسلر سے بھی کم اختیارات ہیں وہ کس حد تک با اختیار ہیں اس کا اندازہ صرف ایک مثال سے لگا لیجی کہ وہ اپنی کابینہ میں وزیر بھی اپنی مرضی کے لوگوں کو نہیں لگا سکتے کابینہ میں کون کون لوگ شامل ہوں گے کس کو کون سی وزارت ملے گی کون کابینہ سے باہر ہوگا یہ تمام فیصلے بھی لندن میں نواز شریف کرتے ہیں اور پھر شہباز شریف کو ہدایت کی جاتی ہے کہ لندن میں فلاں فلاں فیصلے کر لیے گئے ہیں ناظرین گرامی عمران خان کی کس اہم ترین شخصیت سے ملاقات ہوئی اس ملاقات کا وینیو کیا تھا اہم ترین بیٹک میں کیا کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئیں اور اب تک عمران خان کتنی ملاقاتیں کر چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کے جوابات جھننے کی کوشش کریں گے پیارے پاکستانیوں سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو الحمدللہ وطن عزیز پر مسلط یہ ظلم کی حکومت جلد ختم ہونے والی ہے پچھلے تین دن سے عمران خان کے بیان کا بہت زیادہ چرچہ ہے جس میں انہوں نے آرمی چیف کی توصیح سے متعلق بات کی تھی جیسے ہی یہ خبر باہر نکلی جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی اب آپ سب کو عمران خان کے جنرل باجوہ سے متعلق بیان کا کانٹیکس اور وجہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ خان نے کیسے اپنے انٹرویو میں وہ بیان دے کر ایک تیر سے دو شکار کیے عمران خان کی جانب سے توصیح والے بیان کے بعد یہ پورا ٹولہ سر پکڑ کر بیٹھا ہے کہ اب کیا کیا جائے انہیں کچھ سمجھی نہیں آرہا کہ صرف ایک بیان سے پورا گیم کیسے پلٹ گیا ہے پیارے دوستو رجیم چینج آپریشن کے دوران جس بانڈ سے مکس اچار پارٹی کو جوڑا گیا تھا وہ اب ناقابل استعمال ہو چکی ہے پی ڈی ایم کی صفوں میں درانے پڑنے لگی ہیں نواز شریف اور آصف زرداری میں نئے آرمی چیف کی تائناتی کو لے کر نئے پھڑا کھڑا ہو گیا ہے دراصل یہ تمام لوگ اپنا اپنا علو سیدھا کرنا چاہتے ہیں نواز شریف اور آصف زرداری میں اختلاف کی بھی یہی وجہ ہے اور اب کی بار معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک جا چکے ہیں باقاعدہ طور پر پی ڈی ایم میں علیدگی کی باتیں کی جا رہی ہیں آصف زرداری سے متعلق ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ کس جرنیل کو آرمی چیف لگوانا چاہتے ہیں ان کا خیال ہے کہ وہ شخصیت چونکہ ایوان صدر میں بطور ملٹری سکلٹری ان کے ساتھ کام کر چکی ہے تو اچھا ورکنگ ریلیشنشپ قائم ہو سکے گا لیکن نواز شریف خوف زدہ ہیں اور وہ مکمل طور پر سو فیصد آصف زرداری پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے صرف زرداری اور نواز شریف میں اختلافات نہیں ہیں بلکہ مسلم لیگ نون بھی ایک پیچ پر نہیں ہیں شہباز شریف چاہتے ہیں کہ جنرل کمر جعوید باجوا کو ایک سال کی ایکسٹینشن دے دی جائے شاید خاکان عباسی ایکسٹینشن کی شدید مخالفت کر رہے ہیں تارک فضل چودری کہتے ہیں کہ توسیر دی جا سکتی ہے لیکن فلحال اس پر بات کرنا قبل از وقت ہے سب سے خطرناک الزام وزیر دفاع خاجہ آصف صاحب نے لگایا انہوں نے ایک بار پھر نام لیے بغیر جنرل فیض حمید کو نشانے پر رکھ لیا وزیر دفاع نے دعویٰ کیا کہ عمران خان اپنی مرضی کا بندہ لانا چاہتے ہیں جو ان کا کام کرے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنرل فیض حمید کو تری سٹار جنرل عمران خان نے بنایا تھا کیا آرمی چیف کے لیے سینیارٹی لسٹ میں انہیں عمران خان نے شامل کر آیا اب جو شخص میرٹ کے حساب سے سینیارٹی لسٹ میں ہو اس پر اس قسم کا الزام لگانا پورے ادارے کی توہین کرنے کے مترادف ہے لیکن حیران کن طور پر وزیر دفاع خاجہ آصف کی اس حرزہ سرائی کے خلاف کسی جانب سے کوئی بیان نہیں داگا گیا سینئر صحافی مبشر زیدی نے دعویٰ کیا ہے کہ جنرل کمر جاویز باجوا کو حکومت کی جانب سے چھ ماہ سے لے کر ایک سال تک مزید ایکسٹینشن کی آفر کر دی گئی ہے ناظرین گرامی اب ہم آتے ہیں سب سے اہم اور اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف اور وہ ہے راولپنڈی اور بنی گالا کے دو بڑوں کی اہم ترین ملاقات یہ خبر کسی حلقے بندے یا صحافی نے ہرگز نہیں دی پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہے عرشد شریف ان کے اسکری ادارے اور سیاسی جماعتوں میں انتہائی با خبر ذرائع ہے عرشد شریف چونکہ شہدہ کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں لہٰذا ان کے آرمی میں بہت زیادہ تعلقات ہیں اور اسی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہرگز سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرتے انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ نیوٹرل وینیو میں دونوں بڑی شخصیات کی ملاقات ہوئی جس میں مستقبل کے سیاسی منظر نامے پر گفتگو کی گئی انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ملاقات انتہائی خوشکوار ماحول میں ہوئی عرشد شریف کے اس دعوے کے بعد پاکستان میں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چیمکوئییں شروع ہو گئی کچھ لوگوں کی جانب سے ایک اور ملاقات کا دعویٰ کیا گیا جبکہ کچھ باخبر حلقوں نے کہا کہ پہلی ملاقات اس ملاقات سے پہلے ہوئی تھی جس میں تحریک انصاف کی سیکنڈ درجے کی لیڈرشپ اور دوسری سائیڈ سے بھی اسی لیول کے لوگ ملاقات میں شریک تھے اس میں ایجنڈے سمیت دیگر معاملات تیہ پانے کے بعد یہ اہم ترین ملاقات ہوئی اب دیکھنا یہ ہے کہ ان ملاقاتوں کے کیا اثرات نکلتے ہیں ایک بات تو تہہہ کہ امپورٹڈ حکومت نے جانا ہے اور خود انہیں بھی اندازہ ہے کہ اب ان کی رخصتی کا وقت آن پہنچا ہے یہی وجہ ہے کہ حکومتی ارکان نے نیجی محافل میں نیوٹلز کے خلاف زہر افشانی اور گلے شکوے شروع کر دیئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں تحریک ادم اعتماد لانے کے بعد صرف اور صرف استعمال کیا گیا مشکل فیصلے ہمارے گلے ڈالے گئے اور اب لڑلے کو نوازا جا رہا ہے ان لوگوں کے الزامات اس وقت میز کھسیانی بلی جیسے ہیں جو کھسیانے کے بعد کھمبا نوچ کر اپنی چھیم پٹانے کی کوشش کرتی ہیں پیارے ساتھیو آج کے لیے فیلحال اتنا ہی اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کے ان تمام حالات میں اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین